نوشکار 11 سپیشل میں آپ کا سواگت ہے اس وقت دمکا کے ویرکوور سنگھ چوک پر ہوں موجود ہوں دمکا کے ویرکوور سنگھ چوک پر دمکا کا رن دمکا کا سنگرام کہیں نہ کہیں روچک موڑ لیتا جا رہا ہے دمکا کا سنگرام اور دمکا کے سنگرام میں کون باجی مارے گا سورن بنام سورن میں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کیونکہ ایک طرف یہاں کے پور سانسد ہیں تو دوسری طرف ورطمان بیدھائک ہیں گرامین اور شہری چھتروں سے تین بھاگوں میں بٹا ہوا ہے دمکا اور ایسے میں یہ دیکھنا دلچسپ ہو جائے گا کہ دمکا کا رن آخر گھوم رہا ہے تو کس طرف گھوم رہا ہے نوشکار 11 میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ابھی شیک سنہ آپ کے ساتھ ایک بار پھر اپنے سعیوگی سے کہوں گا اب ایسے آپ کو دکھائیں ویرکوور سنگھ کی پرتیمہ لگی ہوئی ہے اور روچک ہے دمکا کے لوگ کافی مل انسار ہیں دمکا کی اگر آبو ہوا بولیں تو آبو ہوا گلاوی چھنڈ ہے بھی صبح صبح اور محول چنانوی ہو چکا ہے پوری طریقے سے چنانوی محول ہو چکا ہے ہمارے ساتھ لوگ جڑتے جا رہے ہیں جس بھی چوک پر آپ دمکا میں چلے جائیے کہیں نہ کہیں لوگوں کے مند میں ایک چل رہا ہے کہ سنگرام لوگوں کے مند میں بھی چل رہا ہے کہ آخرکار اس بار دمکا جس کو کی اپرازدھانی بنائی گئی ہے کیا واسطوں میں دمکا اپنی اپرازدھانی کے اسطط کو پوری طریقے سے پار کر کے پا پائے گا یا اس بار بھی دمکا پچھڑ جائے گا رکھ کرتے ہیں سیدھے ہمارے ساتھ کچھ آتی تھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کا نام سر میں انجنئر کشناندن سنگھ میں راجنیتی اور کھیل دولوں سے جڑا ہوا ہوں دمکا امیدوار کے بارے میں ایک لائن بولنا چاہتا ہوں کہ یہی ایک امیدوار ہے جنہوں نے سورگی درگا سورین جی کو سری سیبو سورین جی گروہ جی کو اور اگر کہیں بسند سورین جی کو ہرا دیا تو یہ ایک آسٹر بات ہو جائے گی پورے جھارکن کے لئے پورے انوبھاف کے ساتھ آپ نے جو سنیل سورین کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ سنیل سورین گروہ جی کو ہرا چکے ہیں سورگی درگا سورین کو ہرا چکے ہیں ہیمن سورین کو ہرا چکے ہیں اور اس بار بسند سورین کے سامنے پوری طریقے سے دگج کا ہے بھاجپا نے اپنا ماسٹر اور سٹوک کھیل گیا ہے بھاجپا کھیل گئی ہے اور سنیل سورن کو موقع ملا ہے نظر کیا رہا اگر دمکا کی بات کریں جیسی ابھی آپ سے بات میری ہو رہی تھی تین علاقوں میں دمکا بٹا ہوا ہے سہری گرامین اور مسلیہ کے چھتر مسلیہ کے سو بوتوں کو مانا جاتا ہے کہ یہ جیمیم کا گڑھ ہے سنثال کو جیمیم کے گڑھ کے طور پر مانا جاتا ہے لیکن جب سنثال کی سیٹیں دیکھتے ہیں پرانے سمی کرن دیکھتے ہیں تو کبھی سات آٹھ سیٹ پر بی جی پی بھی رہی ہے کبھی جیمیم بھی اس بار نو سیٹ پر ہے کانگریس بھی اپنا اگر پاکپڑ کی بات کریں جامتالا کی بات کریں تو کانگریس اپنی وہاں پر پکڑ بنائے ہوئے ہیں ایسے میں اس بار مسلیہ کو اگر دیکھیں تو مسلیہ کس طرح بڑھ رہا ہے مسلیہ میں برابر پراہ جیمیم نے لیڈ کیا ہے کبھی چھوہ جار ساتھہ جار لیکن اس بار امید ہے کہ برابر رہے گا دونوں مسلیہ ایریا میں تبری لوگ سوہ میں مسلیہ میں انہوں نے بڑھتری کی دمکہ گرامی نے بڑھتری کی لیکن اس بار جو ہے بہت کانٹے کا سنگرس ہے اور اگر مسلیہ میں کم بوٹ کا انتر ہوا تو جیمیم کو دکت ہو سکتا ہے مسلیہ میں کم بوٹ کا انتر ہوا تو جیمیم کو دکت ہو سکتا ہے ایک آپ کو ایک جیمیم کے میں ملاتا ہوں کلام صاحب ہیں ان کے بارے میں ایک خاصیت ابھی مجھے پتا چلی جب ویر کمر سنگھ چوک میں پہنچا تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہر شنیوار کو کلام صاحب دو سو لوگوں کو تین سو لوگوں کو کھچڑی کھلاتے ہیں اور یہ سماس سیوہ ہے کسی پارٹی کے لیے نہیں کرتے مجھے لوگوں کے لیے کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ جڑا رکھتے ہیں کلام صاحب سواغت ہے آپ کا ڈیو لیون میں میرا نام تو پہلے میرے بڑے بھائی میرا نام علی خان ہوگا علی خان صاحب علی خان صاحب نام ہو علی خان صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اس بار سن تھال کا جیمیم کا بھید دکھیلا مانا جاتا ہے لیکن ایسے ویکتی کو دھمکا میں ٹکٹ دیا گیا ہے سنیل سورن صاحب کو جنہوں نے گرو جی کو بھی پراست کیا ہے سنیل سورن صاحب کو بھی پراست کیا ہے سورگیہ درگا مونڈا جی کو بھی پراست کیا ہے درگا سورن صاحب کو بھی پراست کیا ہے اور اس بار مقابلے میں گھر کے چھوٹے سرکار ہیں بسن سورن صاحب دیکھیں ایک پہلی بات کہ سنیل سورن پانچ سال یہاں پہ ایمپی تھے ان کو آج سے گروڑ پہ کوئی سینے دیکھا نہیں وہ کوئی کام نہیں کیے لوگ سبا کے اندر ایک بھی آواز انہوں نے نہیں اٹھایا ان کو کوئی پہچانتہ نہیں ہے سنیل سورن کو یہاں پہ بسند سورن ہے بسند سورن رہے گا یہاں پہ سنیل سورن صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ سنیل سورن یہاں کے سندھالی ہے ہم سندھالی سمجھے ہم ان سے پوچھنا چاہتا ہے سنیل سورن سنتے ہوں گے بولیں گے ہمکو کہ کیا کام کیے ہوں وہ یہاں پہ پانچ سال ایمپی تھے وہ کیا کام کیے ہوں یہاں پہ آج تک پوچھئے کبھی چہتر میں گھومے ہیں کوئی جنتاں کو کوئی پبلک نہیں پی جانتا سنیل سورن کو آپ کسی پبلک سے پوچھ لیجئے ہم سے نہیں پوچھئے بلکل پوچھتا ہوں دیکھے یہ جو سنیل سورن صاحب گھومے ہیں نہیں گھومے ہیں جیمیم کاروپ ہے ایک بڑا ماملہ آیا ہے سنیل سورن صاحب نے سیدھے مورچہ کھول دیا ہے کہ بسند سورن بکارو سے ہیں باہر ہیں میں سن تھالی ہوں بسند سورن صاحب نے بڑی بیباک طور پر ٹپنی کی جس کا نہ بھی جارکھنڈ میں گڑا ہے وہ جارکھنڈ کا ہے وہ جارکھنڈ کے ہر جگہ کا ہے تو نہ بھی اگر گڑا ہوا اس لیبل پر اگر اس تھانیتا کی بات ہوگی تو دلچسپ ہو جائے گا ماملہ رنڈ دلچسپ ہو جائے گا کیونکہ پھر ختیہان پر بھی بات ہوگی نیوجہ نیتی پر بھی بات ہوگی کئی طریقے کی باتیں ہوں گے سر علی خان صاحب کا سیدھے جیمیم کاروپ ہے کہ سنیل سورن صاحب تو پانچ سال ایمپی رہے نظر ہی نہیں آئے کہ بھی جارکھنڈ یہاں پر اپنے چھتر میں تچائی کتنی کتنا فسانہ جس طرح سے ہمارے بیپکشی نے کہا کہ پانچ سال نظر نہیں ہے سنیل سورن تو میں ان سے یہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دھومکہ کے سب سے پہلے میں پریچیت ہوں میرا نام جمیل اکتر ہوا دھومکہ کے کوٹ میں ایڈوکیٹ ہوں بائی پروفیشن اور جہاں تک ان کا سوال ہے تو جو بسان سورن جی جو یہاں کے ورطمان ویدائک ہیں وہ بوکاروں میں زیادہ شفٹ ہوا کرتے تھے یہاں کی عام جنتہ ان کا درشن کرنے کے لیے بہت بیتاب رہتی تھی اور یہاں کا وکاس کا تو ماملہ ہے کہ پانچ سالوں میں انہوں نے جس طرح سے رات و رات ابھی دس دن پہلے جو ہے نگر کے شاعر کے جو موکی سڑک ہے جو بھاگلپور دھومکہ روڈ کہلاتا ہے جو پچھلے دنوں سے بہت جر جر تھا وہ انہوں نے اس کام کو صرف جنتہ کو آئیواش کرنے کے لیے اور دکھانے کے لیے انہوں نے استعمال کیا اور یہاں تک کہ جو اچار سہیتہ لاغو ہے پھر بھی انہوں نے جو ہے آپا دھاپی میں کام کروایا اور پرشاشنک دباؤ بنا کر کے کام کرواتے ہیں اور یہاں کے جو جو ان کے ٹھیکدار ور کے لوگ ہیں جو جیمیم کے جو سمرتی ٹھیکدار ہیں بیچولیے ہیں وہ لوگ جو ہے ان کے ساتھ ہیں اور ہر چیز میں وہ ٹھیکداری کر کے ہی آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور دبانگی دیکھلا کر کے یہاں تک کہ جو ہے پرشاشن کو بھی یہاں کے تھانا پرباری کو بھی اپنیاں دبانگی دیکھلا کر کے لوگوں کو جو ہے روکا کرتے ہیں لوگوں کو جو ہے یہاں تک کہ جو پرتاریت کیا کرتے ہیں یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ جو ہے پچھلے پانچ ورسوں میں جس طرح سے بسان سورن جی یہاں کے ویدائک رہے آدھرنیے گرو جی کے سپوتر رہے لیکن بکاس کے نام پر بلکول یہ جیرو رہے یہ میں کہنا چاہتا ہوں چودہ سال راج کیا یہاں پہ یہ تو پہلے جیمے میں تھے یہ جیمے میں تھے باہلال کے ساتھ تھے یہ یہ ابھی بھاگے ہیں میرے کیا پہ سب سے بڑی سب سے بڑا سب سے بڑا پچھئے پچھئے میرے بھائی صاحب سے کہ دمکہ سے لیور جب جاتا تھا بس میں اور بس کا کنڈیکٹر یہاں ہے چار سو روپیہ دیکھ کر کہ اوپر بیٹھ کے سرکیٹ آج کے گیٹ پر رات پر بیٹھتا تھا آج سلیل سورن کی گرپا ہے کہ ساٹھ روپیہ میں وہ بڑا پہتا تھا آپ کے ہمارے چاچہ سے پوچھئے دنوں نے کیا وکاس کیا ہے دمکہ کے اندر پورے جھارکن کے اندر وکاس کس نے کیا ہے دعوے وکاس کے بیدھائیق بھی گائب سانسد بھی گائب دونوں پر آروپ ہے اگر دیکھ رہے ہیں بسند سورن صاحب سنیل سورن صاحب تو یہ سمجھ لیں کہ جنتا یہ کہہ رہی ہے جیمے میں کہتی ہے کہ سانسد صاحب گائب رہے ہیں اور بی جے پی کاروپ ہے کہ بسند سورن صاحب بھی بیدھائیق بننے کے بعد سے چھتر میں نظر نہیں آئے کریں گے چرچہ آپ بڑھیں گے اور تیج کچھ استانیے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں مہی لائے بھی دکھ رہے ہیں ایک بریک کا وقت ہوگیا سر ترنت ایک بریک کے بعد لوٹ رہا ہوں ایک بریک کا وقت ہوگیا ایک چھوٹا سا بریک لے لیتا ہوں بریک کے بعد ترنت لوٹتا ہوں کچھ اور مددوں پر چرچہ ابھی جاری رہے گی ایک بار پھر آپ سبھی کا سواگت ہے دمکا کا رن دلچسپ ہوتا جا رہا ہے دمکا کا رن اور دمکا کے رن کو مہتوپونڈ اسی لیے مانا جاتا ہے کیونکہ سنثال کی نیتی کو سمجھ لیجئے یہ مانا جاتا ہے کہ جس نے سنثال بھید دیا جس نے سنثال جیت لیا راجے کی ستہ اسی کے ہاتھ میں جاتی ہے راجے کی سرکار وہ ہی چلاتا ہے ایک مہلا نظر آ رہی ہے ایک عام مہلا نظر آ رہی ہے ایک بار آپ کے پاس آ رہا ہوں دیدی بھاگئے گا اپ آپ کے پاس آ رہا ہوں صرف کچھ ایک سوال آپ سے پوچھوں کا اپنا نام بطائی ہم کو نام हیما رہی ہے ہیما جی مہیاں سمان کا پیسہ آ رہا ہے ہم کو کھتاب نہیں ہے پیسہ آپ کے کھتے میں پیسہ نہیں آیا نہیں کیوں نہیں آیا ہمکو کھتاب آیا ہے اتنا آیا ایک ہزار روپیہ ایک ہزار مئیہ سامان کی راسی مل رہی ہے گھر میں ساس بھی ہیں ان کو پیسہ رہا مل رہا ہے سرکار کس کی بننی چاہیے یہاں کون ہے جس کو آپ مانتی ہے کہ یہی نیتا صحیح بن سکتے ہیں اپنے من کی بات کہیے یا تو دونوں کا نام لے لیجی آپ کی اچھا ہے جانتی ہیں پرتیاسی کون کون ہے موڈی ہے کیا بات ہے اب آپ سمجھئے جارکھنڈ کا رن سمجھئے پرتیاسی دونکہ سے کون ہے موڈی ہے موڈی ایک ایسا نام جن کے نام پر اگر دیکھیں تو جارکھنڈ بھاچپا کی راجنیتی کہیں نہ کہیں پردار منتری نرندر موڈی کے ایرد گرد گھومتی ہے دوسری طرف اگر جیمیم کو دیکھیں یا گڑھ بندن کو دیکھیں تو سیدھے سیدھے راجنیتی ہیمن سورین صاحب اور کلپنا سورین پر گھومتی ہے سینٹرلائز ہے بلکل چہرے صاف ہیں چچا کیا نام ہے آپ کا پریمانان سورین دیکھئے یہ بھی سورین صاحب سورین صاحب اس بار تو دونوں سورین ٹکڑا رہے ہیں دیکھئے اس بار اس بار لگ رہا ہے ہمراہ مکتی موچھا ہی نکلے گا کون مکتی موچھا ہمراہ بسند بیٹا بسند بیٹا نکلے گا سنیل بیٹا ہے کی نہیں ہے سنیل بیٹا ہمراہ دیکھئے بھائی بھی اچھا ہے بیٹا بھائی بھی اچھا ہے دونوں کو لیک شالنا ہے دونوں کو تو بوٹ نہیں دے سکتے ہیں تو بیٹا کو پریاریٹی ہے بھائی سے جان نیچری طور پر بیٹے کو پریاریٹی ہے بھائی جب ایک طرح بھائی رہے گا ایک طرح بیٹا رہے گا کتنے صاف دل کے ہوتے ہیں کلیر طور پر آپ کے گھر میں میرے گھر میں بھی جب یہ ہوگا تو یہ سچائی ہے کہ بھائی کی جگہ پہ اپنے بیٹے کو جڑتا ہے کوئی بھی اپنے بیٹے کے دارے جڑتا ہے شمنا بتائیں سیر شمنا بیجے مانلا بیجے مانلا زہب سنتھال کی راجدیتی ایسی ہے جو سنتھال پر جیت خاصل کرتا ہے راجے کی ستہ اسی کے ہاتھوں میں جاتی ہے لیکن اگر پورے جھارکھنڈ کو دیکھیں تو بھاجپا کے پاس ایک چہرہ ہے نارندر مودی کا اور آئین ڈیا یہ گھڑ بند ہیں جس میں بڑے دل ہیں کانگریس ہے آر جی ڈی ہے بڑے دل ہیں چہرہ ہیمن سورین کا ساری ذمہ داری ہیمن سورین کی کیا مانتے ہیں پورے سنتھال کی اگر بات کریں تو سنتھال کے بات یہ کر رہے ہیں ہم جو ہم لوگ چھتریہ پڑے کو دیکھنا اگر دونوں گھڑ بندنا اگر دابل انجن کا سرکار رہے گا تو کہیں بھی انتی نہیں ہوگا چھتریہ پڑے رہے گا بیکاس تو اپنے اور سب تو دیکھے رہا بیکاس کیسے ہو رہا ہے سو بیکاس کی تو ہوا بڑا یہاں مگر بھاچوالوں کا نظر نہیں آتا بیکاس کا ہوا بڑا رہا ہے بھاچوالوں کا اپنا اُللو سیدھا کرنے والا ہے بیکاس کی ہوا کیسے بہر رہی ہے بہت بہت جہاں جنگل تھا وہاں روڈ بن گیا بہت طرح کام ہو گیا لیکن آپ نے ایک بڑی اچھی بات کہی انہوں نے کہا کہ ڈوال انجن کی سرکار بنے گی بیکاس رکھ جاتا ہے اور جب چھتریے چھتریے جان افسر جب چھتریے مددے ہوتے ہیں تو چھتریے مددے چھتریے پارٹی کے لوگ مجبوطی سے اٹھاتے ہیں لیکن ایک بار ہمارے ساتھ باش پاسے کوئی آئے سر آئیے آپ آجائیے یہ بتائیے مجھ کو آپ پڑھ رہے ہیں ابھی سر ابھی ہم لوگ سی جیل کا تیاری کر رہے ہیں جھارکن سی جیل کا اب لیجئے میرا میرا سوال گھوم گیا تھوڑا سا سی جیل کی تیاری کر رہے ہیں تو سی جیل صحیح بات کرتا ہوں سی جیل کے بارے میں میں کچھ بولوں یا آپ زیادہ بولیں گے سر آپ بھی بتائیے سی جیل آج ہم لوگ پانچ ورسوں سے کر رہے ہیں ان کے گورنمنٹ میں ہم لوگ کے ایک آج تھا کہ دو بار ایک ڈام دنے گا ہے دونوں بار اس بار بھی کنسیلی ہے ایک گریبی سٹوینٹ کا سی جیل میں ہاں سلیکشن نہیں ہو پا رہا ہے جن کا مطلب کی ہونے کا سیڈ بھکری ہے ہم لوگ کو کچھ نہیں چاہیے ہم لوگ کو چاہیے کہ کوئی بھی کوئی بھی سرکار آئے ہم لوگ کو نوکری دے پریچھا لکھے تھے ہم لوگ پریچھا بھی لکھے ہیں تو آپ کو پیپر ملا تھا کہ نہیں پہلے پیپر ہم لوگ کو ملا تھا ہم لوگ لکھے بھی کوئی شن جو لیکھ ہوا تھا پیپر وہ ملا تھا ہاں پیچھے بھلا ہم لوگ کو نہیں ہم لوگ کو نہیں ملا پہلے جواب ساپ جواب ہے کہ جو چھات رہے یوہاں کا آروپ ہے کہ جیسے سی سی جیل کا پیپر لیکھ ہوا سیٹ 33 لاکھ 35 35 لاکھ میں لوگوں نے بیچا جیسے سی کے چیئر میں نیرہ سینہ زاب استفادی اور نکل گئے لیکن سرکار نے سائٹی بٹھائی جہاں چل رہی ہے ایک درجن سے جیدہ لوگ ہی رفتار ہوئے ماسٹر مائنٹ پکڑ سے باہر کیوں سر اب اس میں سرکاری جانیں گے ہم لوگ اس کے بارے میں کیا جانیں گے ہم لوگ کو اسٹوینٹ کو چاہیے کہ ایک اچھا گورنمنٹ بنے اور ہم لوگ کا ایکزام سمیں سمیں پر لے ایک اچھا گورنمنٹ بنے اور ایکزام سمیں سمیں پر اس بیچ ایک اور محیلہ دکھ رہی ایک بار آپ سے بھی مل لیتے ہیں کیا نام ہے آپ کا چاچی پیسہ آ رہا ہے کھاتے میں بیدواپین سے نہیں آتا ہے اچھا تو وہاں اور بھی مہیلہوں کو پیسے آتے ہیں نہیں آتے ہیں مہیاں سمان تو چلا رہی ہے سرکار مہیاں بیدواپین سے بھی ہے بیدواپین سے بھی ہے کچھ نے ہم رہا آپ کو نہیں مل رہا ہے کچھ نے تو رہا پریشیوں بھی دے کو ہاں بتائیے تب چلا پر سسران لگا یہاں رہے چیز چونے بیچے چلکی کنم رہے چیز اچھا بڑا گھر میں چلیے تو کچھ لوگوں کو مل رہا ہے جو دعوے ہیں کچھ لوگوں کو نہیں بھی مل رہا ہے اس بار تیر دھنوز چلائیے گا کمال پھول کھلائیے گا نہیں بتائیے گا چلیے بات بتائیے تب نو تاریک کو تب کے سامنے ہیں میڈم یہ ان کا کھاتا نہیں ہوگا کھاتا ہے آپ کا بینک میں ایسے ایسے بات نہیں کریں ایسے مہلاؤں سے ایسے بات کریں ہم خود ایسا آجا بتائیے ایسا ایسا بڑا بڑا ماملہ یہ ہے دیکھیں یہ یہ کموں میں سر جلے سے چکایتیں ہیں کسی کو مل رہا ہے کسی کو نہیں مل رہا ہے ایک بار ہمارے ساتھ صاحب ہیں ان سے ان کے پاس چلے جاتے ہیں کیا شبنا میں سر آپ کا انکیت کمار منڈل انکیت صاحب جیمیم کا اپنے پٹا پہنا ہے جیمیم مجبوطی سے چل رہی ہے بہت بہت مجبوطی سے چل رہی ہے تم کہا کہ اگر بات کر رہے دونوں طرف سورین ہیں سورین پریوار جی آپ جب بھی پوچھے جنرل پوچھے پارٹی کا پوچھے ہم سمجھے جنرل پوچھے میں جنرل سر کہاں چل جاؤں پوچھنے اکھے لئے آپ آپ کارکرم کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں جیمیم کی سب سے بڑی اپلاف دی بجلی بیل پرانا بکایا جو معافی ہوا ہے بہت بڑا اپلاف دی ہے مہیا سممانی ہو جنا یہ گزار روپیا کر کے جو مل رہا ہوا بہت بڑا اپلاف دی ہے اسے جیمیم کو بہت مجبوطی ملی ہے بجلی بل کی معافی بجلی بل کی معافی ایک بار آپ آجائیے سر آئیے 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 آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں سر بجلی بل کی معافی ہوا ہے سرکار میں ایک بڑی اپلاف دی سرکار اس کو مانتی ہے کہ بجلی بل کو بھی ماف کیا گیا مہیا سمانی ہو جنا آئیے ڈی آئیے گڑ بندن کا ماسٹر شروع مہیا سمانی ہو سمانی ہو صور و کسی و سمانی ہو agar بہت اچھا بہت اچھا آپ لوگ آپ لوگ آپ لوگ پیسہ پیسہ بات کر کے چاہ رہے ہیں اور اور جہاں تک بجلی معافی کا بات ہے یہ بجلی بجلی معافی لوگا آپ نے کیا ہے اس سے انکار تو نہیں کر رہا ہوں جو آپ لوگ اللہ کر رہے ہیں ہم انکار کا کر رہے ہیں لیکن سباؤں کا نہیں ہوا ہے سباؤں کا نہیں ہوا ہے سباؤں کا نہیں ہوا ہے جو دو سو یونٹ سے زیادہ یوز کرتے تھے ان کا بھی نہیں ہوا ہے ایک بریک کا وقت ہو گیا سر ایک بریک کا وقت ہو گیا سر تورنت آ رہا ہوں بجلی بلکی معافی ہو یا مہیاں سامان ہو یا گوگو دیدی یوجنا ہو یہ یہ ساری جو ریوڑیاں ہیں آخر یہ جاکر گاج کس پر گرنے والی ہے آپ عام جنتا ہیں اگر آپ عام درشک ہیں جاگ جائیے صاحب گاج گرنے والی ہے 96 ہرہ ہزار کروڑ کے کرج میں جھارکن ڈوبا ہوا ہے باوجود اس کے یہ ریوڑیاں جس کو پھری بج بولتے ہیں پٹنی شروع ہیں ہر پارٹی گھوشنا کر رہی ہے چاہے جیمیم ہو چاہے بی جی پیو ہر پارٹی گھوشنا کر رہی ہے جیمیم نے شروع کر دیا کیونکہ سرکار میں رہی ہے لیکن سوال تو یہی ہے کہ پہلے ایک ہزار تو بعد میں بڑھا کر پچیس سو کیوں ترنت دوٹتا ہوں بریک کے بعد چھوٹے سے بریک کے بعد ترنت بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے بریک پر جانے سے پہلے چرچہ تھی بجلی معافی کی مہیاں سامان کی گوگو دیدی یوڈنا کی بھی آپ کیجئے گا آپ اپنے آپ کو ہم آدمی بتا رہتے ہیں ڈالی صاحب نے ایک جواب دیا پانچ سال تک ایم پی کہا تھے پچیس سال ایم پی یہاں کون تھے پوچھئے سے گروہ جی یہاں کے ایم پی تے پچیس سال تک ڈالو بکاس کے بارے پوچھئے میرے بڑے چچا یہاں یہ جو گروہ جی نے وکاس کیا گروہ جی تو جھارگن حلق کروا دیا آپ کیا کروائیں گے جانہ دیش نے کیوں ان کو ناکار دیا نہیں نہیں کوئی ناکارا نہیں یہ لوگ جھٹھے ہیں انہوں نے انہوں نے انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی کہ کیول پارٹی کا پٹہ پہنے والے لوگوں سے آپ پوچھ رہے ہیں مجھ سے پوچھئے آپ بتائیے آپ ایک عام انسان ہے عام بوٹر ہیں جی کیسے دیکھتے ہیں سن تھال کے رن کو ہم لوگ ہم لوگ ٹوٹو چلانے والے ہیں ٹوٹو چلاتے ہیں ہم روجگار ہے ٹوٹو میں بھی اب نہیں چلنے والا ہے اب ٹوٹو میں کمائی 200-300 کا کمائی ہوتا ہے ہم لوگ کو روجگار بڑھ یہاں چاہیے کام بڑھ یہاں چاہیے یہاں یہاں ایسا نہیں کوئی فیکٹری ہے پانچ سال میں نہیں کوئی کام کرنے والا کچھ ہے تو ہم لوگ مطلب ڈیوک دھندے یہاں سندھار میں نہیں کچھ نہیں کوئی اگر یہاں ڈیوک دھندہ ہوتا ہے کوئی فیکٹری ہوتا وہاں ہم لوگ کام کرتے لیکن آج تک ایک بھی تو روجگار چاہیے کہ بجلی بیل مافی چاہیے ہے ہم بھر لیں گے ہم بجلی بیل اپنا بھر لیں گے ہم کو کام چاہیے میں کماتے بجلی بیل دوں گا ہم کما کے بجلی بیل دیں گا سن لیجے بجلی بیل کی معافی نہیں چاہیے سرکار روزگار دے دیجئے کمائیں گے بل بھریں گے آپ کے گھر میں جو ماہل آئے ہیں ان کو بھی تو پیسا مہیاں سامان کا ملے گا مہیاں سامان 2-3 مہنہوں سے جو او بھر لائے ہیں ایک ہزار میں میرا گھر چلنے والا نہیں ہے سر اگر ہم پندرہ ہزار کمہ لیں گے تو میرا گھر پندرہ ہزار میں خوش رہے گا ایک ہزار ہم لے کے کیا کریں گے یہ پہلے سترہ سال سرکار تھی سوال مجھے کس میں دیجئے یہ کام عام بیتی ہے میں آ رہا ہوں آپ بولنا چاہتے ہیں میں آ رہا ہوں کیا بول رہے بات سوری بھیجئے ہم بول رہے ہیں ایک ہزار میں میرا گھر چلنے والا نہیں ہے ماں کو خوش کرنے کے لیے ماں کو بیٹا کو خوش کیجئے وہ ماں خوش رہے گی ایک روپے یہاں میں ہم لوگوں کا یہاں مہیلا کے نام سے رہی شسن ہوتا تھا جمین وہ بند ہو گیا وہ تو آپ ماں کو نیراس کر دیا ایک ہزار دے کے ان کو اب گز گز کرنا چاہتے ہیں ایک ہزار دے کے ماں کو نیراس کر دیئے ہمارے ستاج جیمیم سے کوئی ساتھی ہیں آگے آئے ہیں محبوب صاحب محبوب صاحب سے کل بھی ملاقات ہوئی تھی ہے یہ بڑی اچھی بات ہے جیمیم کی جیمیم کی بیجے پی کی دونوں کی بات ایک بڑی اچھی ہے جو میں بار بار دو رہا تھا ہوں ملنسار ہیں لوگ سرل ہیں لوگ راجلیتی ہیں سرگرمی جب چڑھے گی سیاسی تپیش بڑھے گی بحث بھی ہوں گے اور مددو پر لڑائی بھی ہوگا مددو پر بحث بھی ہوگی لیکن لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں سنتھال کے سر ایک بات بتائیے ایک بات بتائیے مجھے 96000 کروڑ کے کرج میں جھارکھن ڈوبا ہوا ہے بجلی بل کی مافی تو اچھی بات ہے مہیاں سامان میں بھی ایک ہزار اچھی بات ہے اگر میرے آکڑے ٹھیک ہیں تو ایک لاکھ چوہتر ہزار کروڑ کیون مہیاں سامان کا کرج بڑھے گا یہ ترکار کیسے چکا ہے مہدی جی کو بولیے ہمارا ایک لاکھ چھتیس کروڑ روپیہ جو رکھا ہمارا ڈویج خنن کا بولیے دے دینے کے لیے ہم لوگ کو ہمارا جو ٹیکس باقی ہے اس کو بولیے مہدی جی کو اس سے زیادہ راسی ہو جاری ہے ہم لوگ کر لیں گے ہم لوگ کر لیں گے ہم لوگ طاقتور ہیں جب سے راج الگ ہوا جھارکھن سترہ اتھرہ سال بھاج پانے ساسن کیا 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 راج کے لیے ہم لوگ نے پانچ سال میں سنیے راج کو ساتھمہ آسمان پہ چرہ دیا جو ترقی ہم لوگوں نے کیا ہے کیا کام کیا ہے کچھ نے کیا انہوں نے صرف لوٹنے کا کام کیا ہے ہم لوگوں نے ایک ایک جن کو کھوچ کھوچ کچھ ہم لوگوں نے لاب پہنچایا ہے انتیم بیتی تک جس گھاں میں لوگ جانے پاتے تھے وہاں تک سرک ہم لوگوں نے پہنچانے کا کام کیا ہے ہر ایک سواس کے اندر میں ڈاکٹر ملیں گے علاج ہوگا سمجھت علاج ہوگا سب کو لاب دے رہے ہیں بڑا سپتہال سانتھال میں کس نے لائے بتا رہے آپ کو اور موکھ منتری نے اپنے راج میں پہنچ لگتا کا علاج کے لیے اپنا سپیسل پیکیج دیا گریبادیوں کے لیے جو علاج ہو رہا ہے یہ اسی بار شروع ہم لوگوں نے کیا یہ بھاجپا کی دین نہیں ہے چلی ہمارے ساتھ بھاجپا نے ایتری بھی جوڑی ہوئی ہے امیتا جی جو بتا رہے ہیں محبوب صاحب کی مہا گھڑ بندن نے علاج کی بیوستہ کی اور ایک لاکھ چھتی جار کروڑ مانگ رہے ہیں آپ سے موڈی جی کو بولی ایک لاکھ چھتی جار کروڑ پہلے تو یہ بات بتا رہے بھاجپا نیتری کے ساتھ ساتھ ہمیں بیزنس مین میرا ایک اپنا ہسپیٹل بھی ہے جو بول رہے ہیں موکھو منتری بیما آبی تک لاغو نے میرا ہسپیٹل آئیشمان بھارت ہو جانا چل رہا ہے آئیشمان بھارت ہو جانا کے تحت لوگوں کو لاب مل رہا ہے آج بھی چلے جائیے کال کال میرا یہ بیس اپرسن ہوا آج بھی بیس اپرسن ہے یہ مائک لے کر میرا ہسپیٹل جائیے اگر بیس پیسن کو اپرسن نہیں دیکھ پائیئے گا یہ جھوٹ آبی آبی چلیے آبی ہم دکھائیں گے آبی تورن مائک لے کر وہاں پر چلیے بیس پیسن کو اپرسن نہیں دکھا پائیں گے تب آپ بولیے گا چلے ایک منٹ آپ نے کہا کہ آئیشمان کارڈ کا لاب نہیں مل رہا ہے آئیشمان کارڈ یوجنا کے بعد مکھے منتری بھیما آیا کہیں نہ کہیں ایک وہاں سے مکھے منتری بھیما سے کیا فیسلیٹی ملنی شروع ہو گئی سب فیسلیٹی مل رہی ہے جو بھی اس کا کیا ہے مکھے منتری بھیما کیا ملتا ہے سرکار سرکار کو پچیس لاک روپے یا تک آپ نے جو بھی ہے اس کا دینے کا وہ دے رہی ہے سرکار آپ دیتی ہے علاج کیلئے اور آئیشمان کا لاب نہیں مل رہا ہے نہیں کینڈر سرکار جو بھی بیپلس کی گورنمنٹ ہو رہی ہے اس کا پیسہ کو بلوک کر دیا جا رہا ہے تاکہ وہاں پر آئیشمان کا لاب نہیں مل سکے آپ مجھے یہ بتائیے کی ایسا کیوں ہوتا ہے کی کینڈر کی یوجنا ہے ابھی انہوں نے کہا کہ دول انجن کی سرکار اگر بنے گی تو بکاس نہیں ہوگا اور سرکار الگ الگ چھتریے دل کی ہوگی بھید بھاو کرتی ہے بلکل بھید بھاو کرتی ہے یہاں بکاس بکاس ہو رہی ہے جھارکان گورنمنٹ اپنا کرے گی اپنا کھلی سمپتہ اس کے پاس ہے دو مہینہ پہلے انہوں نے بھاچپا کا دمن تھمی میں بھاچپا کا پچھ میں بول رہا ہے دو مہینہ بات جو بدل جاتے ہیں تو پانچ سال میں کیا کیا کر دیں گے جتنا لوگ دیکھ رہے ہیں دو مہینہ کون سے دو مہینہ میں آئیے 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 چچا آگے دو مہینہ میں آئیے 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 کامرے میں آئیے چلے رہو گے آپ ادھر آئیے چچا آئیے کیمرہ دیکھیں کیا شروع نام ہوا سانسان میرا نام ہوا میرنال کاند جھایا میں بھارتی جندہ پارٹیکل ٹاؤنڈ کا اسٹار پرچا رکھوں مجھ سے انٹرویو لیا جیسا شاتکار ہر چیز ہے پائی پائی کا جواد شاتکار ہے ادھر علی خاند صاحب ہیں ادھر آپ کی باقی کہنا ہے کہ راج کی سرکار زیادہ بکاس کر رہی ہے کینڈر کی بھیجے پی سرکار مدد نہیں کرتی راج کی سرکاروں ایسا بلکل ہنڈیڈ پرسنٹ اس پہ آروپ کینڈر کی سرکار ہے پورے دیش میں بکاس کر رہی ہے کیا نہیں دیا کینڈر سرکار نے دیش راج میں کیا نہیں دیا ہر چیز دیا کیا نہیں دیا پورے 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 دیش میں پول پولیا پولیا پھولینڈ پھڑی لگا دیا جہاں ایک ہوائی چپل پہنے والا آج ہوائی جاج پر چل رہا کیا نہیں دیا کچھ نہیں دھارکر نوکتی مورچہ نے کچھ نہیں دیا ہاں سرپ لھوٹا ہاں اور سب بھروجگار سارا آدیباسی بھروجگار ہاں آج سرک پر بھٹک رہا ہے آج وقت کوس رہا ہے ہمان سرکار کو چار سال بیٹھ کر ہمان سرکار نے کسی بھی آدیباسی بھائی بان کو نوکری تک نہیں دیا آٹھ ہجار روپائی نوکری 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 رہنچی گاندھی بیدان میں دکھاتا کہ ہم نے نوکری پتر بات رہا ہے یہ صرف جالی کام کرتے جالی جمین بلاتے جالی کائز بلاتے جالی نوٹ بھی چھپتے دیکھیں آپ آئیے آپ مجھے آپ بولنگے چلیے پہلے ان کو بولنے دوں آپ بولنگے آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ جی مم سا جڑے ہوئے ہیں آپ کی گھوشنا پتر میں 2019 میں تھا 5 لاکھ روپے 5 لاکھ نوکری دیں گے آپ کے گھوشنا پتر میں تھا مہیلاؤں کو 2000 روپے چولا خرچ کے نام پر دیں گے دونوں یوزنا اور یوواؤں کو جو گریجویٹ ہوں گے ان کو 5000 جو پوش گریجویٹ ہوں گے ان کو 7000 روپے ملے گا بیروزگاری بھتتہ نہ روزگار مل پایا سر نہ بیروزگاری بھتتہ مل یوواؤں کہاں جائیں گے مہیلائیں حساب مانگ رہی ہیں کہ چولا خرچ کا 2000 روپے 5 سال کا دے دیجئے جو تین مہینا میں 3000 روپے ملا ہے دیکھے ہوا کیا جب جھارکن سرکار بنی 2019 جھارکن سرکار بنی تو آپ جان رہے ہیں سب پہلے کورونا کال آگیا کورونا کال آگیا اور جھارکن کے لیے آیا سر کی پورے دیس کے لیے آیا پورے دنیا کے لیے آیا اور جب کورونا کال میں دو سال جو ہے جھارکن سرکار بننے کے بعد دو سال وہ کورونا کال میں ختم ہو گیا ایک بیدائیق ہے رام داس سورن صاحب نام جانتے ہیں کولان کے رام داس صاحب ان کی سمپتی 25% بڑھ گئی امبا جی بڑکا گاؤ کی ویدائیق ہیں ان کی سمپتی 9 کرو روپے بڑھ گئی 4 لاک سے ہیمن سورن صاحب کی سمپتی دو گنی ہو گئی آخر اتنی سنسط کا جو ہے 5 کرو کا سمپتی تھا وہ 50 کرو ہو گیا 500 کرو ہو گیا سرکار ہم لوگوں کے ساتھ ستیلا بہوار کیا سرکار جب چلتی ہے تو کی اندر اور راج کو لے کے چلتی ہے کی اندر میں سرکار بیجی پی کی تھی راج میں سرکار اگر انڈیا سرکار کی تھی تو سی یوگ کرنا چاہیے تھا دونوں کو پٹری پر لے کے چل نا ہوگا ایسے سرکار 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 ہے لیکن سرکار چھتری پاٹی کی رہتی تبا پار روپ لگ رہے ہیں کہ کی سرکار مدد نہیں کر رہی مط بھی کر رہی پھر بھی کس روک گیا چھار خند کو بھی کس ملے گا یو کو روز گار کیسے ملے گا روز گار اگر گر بیٹا 25 جار روپے کمائے گا کسی گر کی مائلہ کو ایک ہزار کی ضرورت پڑھے گی 21 کی ضرورت پڑھے 25 کی ضرورت پڑھے گی میرا نام آجید کون منڈل ہے ہم دنکا جل ہے اور ہم لگ بگل بگل میں باسکی چو گام بلکے ہم لوگ سال پار ہوتا آنک سے پانی ٹبکتا ہے ہم لگ پانی ٹبکتا کیونکہ کوئی بھیکنزی نہیں ہے ہم لوگ بڑھتے جا رہے لیکن سال بھٹے جا رہا عمر بڑھتے جا رہا مجبوری میں کوئی دوسرا کام کرنا پڑتا ہے کیا کرتے ہم اب وائرنگ کام کرتے ہیں پڑھائی کرنے کے بات میرا بھی چلتا ہے سرکار کے پاس سر دو لاک ستاسی ہزار رکھتیاں ہیں اور ہمارے یہاں بے روز گار جو ہے وہ دس لاک سے جا سر بہت سر بہت سر بہت بہت سوال ہے یہ آپ پیچھے آئے سر تھوڑا 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 ہم لوگ پیچھے آئے سڑک جام ہو جائے آپ چلیے مددے پہ بتائیں آب ہی ہوا ہیں مددوں پر ہی بات کر لیتے تھوڑا سا میں ایک میڈیا پرسن ہوں میرا کام ہے ستہ سے سوال پوچھنا اگر ستہ کی گھی کھانے لگیں گے میڈیا والے تو گودی میڈیا کہلاتے ہیں آروپ لگتا ہے ستہ سے سوال پوچھتے ہیں تو کیس کھا جاتے ہیں کریں کیا میڈیا والے بڑے پریشان ہیں روزگار آب بھی ہوا ہیں نوکری چاہیے یا ایک ہزار روپے گھر ملے گی گھر چلے گا 21 گو گو دی سے ملے گا 25 ملے گی اس ملے پیسے کیا وہ سرکشت کرا پائے گی 25 روپے جنا اس صرف دیا گیا اس لیے بہت محلائیں ایسی ہے جس جو بیردہ پر مل رہا ہے آج انہوں نے بولا سرکار کام نہیں کر رہی سرکار کیا کام کر گیا پہلا ایسا مکمنتری ہیمن سورین جو ہیلی کوپٹر سے ہوای چپل والا کو لائے گیا ہے جھر خان کا ایسا پہلا مکمنتری ہے ہیلی چپل میں ہوای چپل والا کو موڈی جی نے بولا تھا کہ ہوای جہاز میں بیٹھائیں گے بیٹھایا انہوں نے نہیں بیٹھایا ہمارے مکمنتری ہیمن سورین جی نے لیور کو ہوای چپل والا کو ہوای جہاز سے لائے گیا ہے کورونا کام میں کتنے ادھیوگ آئے سنتھال میں کتنے نجی ادھیوگ آئے ان پانچ سالوں میں بہت ایسا لون ہے مکمنتری میہ سامان یو جنہ بہت ایسا ادھیوگ کتنی بڑی کمپنیاں آئیں جس سنتھال کے یوان کو روز گار ملے جانا آب ہی جو ادھیوگ بند کر دیا بانگلہ گوڑڈا مجبوط ہو رہا ہے ہم لوگ نے ہمارے مکمنتری مکمنتری سریجان روز گار دیا لوگ کو لون دیا 40% آپ کو بار بار کہا جا رہا کہ دو سال کرونا کال میں ختم ہو گیا تین سال مہار پاس بچا ایمز کو دیوگھر لے گیا جو گاری کھلتا راچی کا گھڑڈا لے گیا پٹنا جانے کے لیے پٹنا پٹنا کے لیے ایمپ کون تھا اس سنی 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 سن 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 دیکھ یہ ایک میرس سر ایک بریک بریک کا وقت ہو گیا ہے ایک بڑا سوال ہے آپ لوگوں سے سنت کی جنت سے جار خند کی جنت سے ایمز جار خند آیا سنت WE ایمز خولا گیا سنت ایمز کو دمکا میں کھولا دیو گھر میں کھولا یہ دمکا واسیوں کا مدہ ہے لیکن آج پورے جھارکھنڈ کو اس ایمز سے لاب ہے جو بھی لوگ ہیں وہ ایمز میں علاج کراتے ہیں لیکن علاج کے لیے تو جگہ مل رہا ہے بیہار کے لوگوں پیدا میرا جھارکھنڈ کو لوگوں پیدا نہیں مل رہا ہے سننیے سننیے پہلے میرا بس جموئی کر کے بولے میں اچھا میں ایک بریک لکے آتا ہوں چلے ایمز پر چرچہ کروں گا بھائی لوگوں سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ترنت لوٹتا ہوں بریک کے بعد چرچہ جاری رہے گی ایک بار پھر آپ کا سواغت ہے آروپ پرتی آروپ کا دور ہے دونوں طرف سے آروپ لگ رہے ہیں اس بیچ ایک جڑے ہوئے مرسات انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں کسی راج نتک دل کا نہیں ہوں مجھے بھی بولنے دیا جائے بولیں دیکھئے تھوڑا سا تھوڑا سا سبھی کوئی سانت رہی ہے سب سے پہلا بات کی سب سے پہلا بات یہی ہے کہ دیکھئے پانچ لاکھ نوکری کہاں گیا سات ہزار روپیہ پہ روپیہ بھتہ کہاں گیا پانچ ہزار روپیہ پہ روپیہ بھتہ کہاں گیا نیوکتی پتر میں لکھا گیا یہ بھی پچھلے بار کہ ساہیہ پولیس کو جو ہے پرمنٹ کر دیا جائے گا پرا سکچک کو پرمنٹ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اور دوسرا بات یہ سب چیز ہو گیا جو بھی سرکار کے پارے میں دوسرا بات یہاں کی جو لڑکیاں ہیں وہ بلکل ہی سرکشد نہیں ہے تین 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 جو ہے پیٹرول ہتیا کانٹ تین تین پیٹرول ہتیا کانٹ کہیں نے کہیں یہ سب چیز کو دیکھ کر کے پھر سے اور ایک بار سرکار بزن لے اور موقع یہ ہونا چاہیے سمجھے انہوں نے انہوں نے ستہ کی پول کھول دی یہ ستہ پر آئروم لگا رہے ہیں آپ بہت جوڑ سے پر آئی 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 اپنی بات رکھیے کیا نام ہے آپ کا بتائیے میرے نام ہے ریتہ ٹاپو ریتہ جی کیا بولنا چاہ رہیوں میں بولنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے مقیمتری سرکار میں کتنی سال رہی پانچ سال تھی پانچ سال میں دو سال تو کورونا سگرسیت تھے ایک سال ایک سال رہی سیڈیڈی کے چکر میں رہی دو سال دو سال میں کیا کریں گے دو سال میں بہت کچھ کر لیے بہت کچھ کر لیے ہمارے جارکن واسیوں کے لیے بہت کچھ کیے ہیں کہنا مشکل ہے کتنا چیز کیے جیس جگہ میں جیس جگہ میں ہم کھا رہے ہیں وہ بھی بنایا ہوا ہے ہمارے سرکار کا وہ بھی روڈ بنایا ہوا ہے ہمارے سرکار کا جیسے کام میں ہم لوگ کھڑے ہیں اور ہم اس کا برائی کیسے کریں آپ بتائیے کہہ رہی ہیں کہ مکھے منتری تو مجھے رہے ایڈی کا کیس رہا نہیں نہیں کال رہ بکاس آگر کسی کو اگر کام کارنے کا ہوگا تو جیل میں بیٹھ کر بھی کر سکتا ہے کیونکہ مکھے منتری ہے ان کا آدیت جیسے اروند کے جریوال کر رہے ہیں ہاں جیل میں بیٹھ کر بھی کام کر سکتا ہے مگر کام کرنے کا مہنے ایسا کیا ایسا کیوں کام کیا جو جیل جانے کا پڑا ہمارے ان کا کرتو ان کا کرتو ان کا پیچھے ایڈی لگایا ان کا کرتو ان کو جیل بھیجایا کہ ایسا مکھے باتری ہم کو نہیں چاہئیے جس کا پیچھے ایڈی لگے جو جیل جائے جو کام کرنے ہی سکے جنتہ کو جواب چاہیے ایک سائیڈ ہے ایک سائیڈ ہے ایمانداری ایک سائیڈ ہے بھسرچار ایک سائیڈ ہے بکاس ایک طرف ہے بیناس جانتا چون لے گی آنکہ ابھی اس طرف بکاس کو چونے گی بیناس کو نہیں ایک طرف بکاس ہے ایک طرف بیناس ہے اور میرے ساتھ علی خان صاحب ہے آپ بتائیے محبوب صاحب بکاس کے طرف کی بیناس کے طرف میڈم جو بتائی کہ جیل صدا کے بھی کام کرے گا ہمارے مخمنطری کو جیل جو بھیجا کیا کیس ثابت ہوا کورٹ بری کر دیا گلت طریقہ سے گلت طریقہ سے گلت طریقہ کوٹ بلا گلت طریقہ سے جیل میں رکھا گیا یہ کوٹ کہا ہے آپ پر ترکار ہے کہ میڈم سابود دکھلائیں سابود دکھلائیں جو یہ بڑھوں نے جیل میں کہا ہمارے کوٹ میڈم کی ایڈی ہے نا بی جی پی والی کی ایڈی ہے میڈم کی ایڈی ہے مدلہ بی جی پی کی ایڈی ہے تو نے نے ایک بڑھ سنو لیں راجے سبھا سانسد ہے پردی برما بھاچپا کے سرلا برلا سکول ہے راچی میں کافی بڑھا ملتا ہے تو کیا پولیس اور ایڈی کے بیچ کوئی ٹکراؤ چل رہی ہے دو ایجنسیاں جو سرکشہ دینے کے لیے جنتا کو بنی ہے آپس میں کیوں لڑ رہی ہیں ڈوٹل ایجنسیاں مہدی جی کا ہے اور آج تک کسی اپنے دل کے یہاں ایک ڈی نے مارا وہاں سے پیسا نہیں نکلا ہم لوگوں کو کم جوڑ کرنے کے ساتھ 37 کروڑ روپے نکلے ہیں سر ارے اپنے یہاں کیوں نے نکالا یہ لوگ اپنے یہاں کیوں نے بھوسا رہا ہے یہ سوال 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 ہے ڈیٹیل مہنگا آپ کو معلوم ہے ڈیٹیل کسی نے نہیں دیا سے کہ ایک لاکھ چھتیزار کہاں کا پکایا ہے تو پورے راج کا جارکھانٹ کی رویلٹی کا پیسہ ہے کون ہی نٹ کا ہے ڈیٹیل مہنگا گیا تھا یہ جو پیسہ جو بانکی ہے کیندر سرکار کے پاس آئیے یہ ڈیس طرح سے ایک لاکھ چھتیز ہزار کڑور کا جو رونا رو رہے ہیں ڈیس طرح سے ایک لاکھ چھتیز ہزار کڑور کا جو رونا رو رہے ہیں یہ ہے من جی بار بار جو گلگرہ رہے ہیں تین سال سے ان کا یہی کہنا ہے میرا کہ پچھلے دس سال میں جو موڈی جی دیش کے پردان منتری نے جارکھانٹ کے وکاس کے لیے تین لاکھ نبی ہزار کڑور دے چکے ہیں اس کا پیسہ آدھا وکاس کیے آدھا کھا گئے ہیں اب میرا اب میرا ایک سوال ہے ان سے سوال ہے مجھے مجھے لگر آپ جواب دے پائیں گے آئیے نزدیک آئیے عمیت صاحب کی صبح میں یہ کہا گیا اس کے تتھیاتمہ کانکڑے بھی ہیں ہمارے پاس اگر آپ چاہیں گے تو میں دکھاؤں گا سر ایک سوال کے بعد آتا ہوں انہوں نے کہا کہ 2005 سے 2014 تک چار کھنڈ کو 84 ہزار کروڑ روپے ملے جبکہ کینڈر میں کانگریس کی سرکار تھے ہم چھتریہ دال ہیں جیمیم چھتریہ دال ہے جیمیم جھارکنڈ سے ہے گڑ بندن میں 2014 سے 24 تک 3 لاکھ 90 ہزار کروڑ روپے دیئے گئے ہیں کیسے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو مال لیے کہ ان کا کام ہے دینا وہ تو دیں گے ہی مال لیے اور اس کا بکاس بھی ہوا تو آروپ تو ہے سر کی کینڈر پیسے ہی نہیں دے کینڈر پیسہ دے رہا یہ جو میرا جو بکایا ہے یہ بکایا آپ کا دو یہ ہمارا کھون پیسہ یہاں کی کھنی سمپتہ کا پیسہ ہے اس کو کیوں رکھے رکھا ہے اگر وہ پیسہ ملے گی تو اس کو ہم بکاس میں لگائیں گے یہ پیسہ 2005 میں جب کانگریس کی سرکار تھی گروہ جی کوئلا منتری تھے تب سے رکا ہوا ہے اور آج 2024 میں سپریم کورٹ نے کہا 12 انسٹالمنٹ میں اس پیسے کو سپریم کورٹ ریلیز کرنے کو کند سرکار کو آدیس دیا ہے ایک بار میں یہ پیسہ کسے ہوگا سر موڈی جی کا 11 سال ہو چکا ایک کیس تو دینا چاہیے آپ جب بولے دیں گے ایک کو کس تو دینا چاہیے آپ چالو کرتے تاب آسا رہا تھا کہ دیجئے گا دیں گے دیں گے دیں گے لولی پوپ ذرا رہے کچھ نہیں 11 سال ہو چکا 11 سال ہو چکا ان کو تو دینا چاہیے موڈی جی کا 11 سال ہو گیا لیکن نہیں دیا 36000 روپیہ بکھی اگر یہ باقی دیتا تو جن جن کو بکاس کا سوچنا نہیں پڑتا آج بکاس پورے طرح ہیمن صوران نے کر رہا ہے اس کا لکیر کھچا گیا ہے اور ہیمن صوران جو بکاس کر دیا اگر پارٹی کو سوچنا پڑے گا دوسری پارٹیاں نے کبھی نہیں پر بکاس کیا ہے کھل جنتا کو بیرگنے کام کیا ہے راگئی دمکا کی بات آج دمکا میں دیکھ لیے صدر اسپتال آپ چلے جائیے کسی بھی طرح کا علاج کے لیے آج کسی کو کہیں ایک پیسہ نہیں لگتا بڑے سے بڑے علاج کا یہاں پر موقع راجے کے کسی صدر اسپتال یہ پہلے نہیں تھی یہ پہلے نہیں تھی یہ ہمن صوران نے کیا مددے کئی ہیں سندھال میں بکاس کے مددوں کے ساتھ جو بکاس کے دعوے ہوتے ہیں ان کو لے کر بھی ابھی ترک ویترک اور کترک تینوں جاری ہے ترن دوڑتا ہوں ایک چھوٹے بریک کے بعد کس کی طرف جائے گا دیکھیں اس وقت جیمیم کا لہر ہے جیمیم کلا کسی کو نہیں آرہا پہلی بات بتا دیتا ہے میری بھا بھی یہاں پہ ہیں یہ لوگ نے وعدہ کیا تھا ہاں یہ نو نوہ وعدہ کیا تھا دو کروڑ نوکری دینے کا سنٹر تھرکار پنزے لاکھ روپے خاتہ میں آنے کا وہ کیوں نہیں آیا چلی میڈم دو کروڑ کا وعدہ آپ کا تھا پانچ لکھ کا وعدہ جیمیم کا تھا یہ تو جو بھی بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے دوسرا ہو گیا جو ابھی مہیاں مہیاں بول کر جو بول رہا ہے ابھی جو دو مہینہ پہلے جو مہیاں دے رہا ہے یہ گھوز دینے کا کام کر رہا ہے گھوز دے کر بھوٹ کھریدنے کا کام کر رہا ہے نوٹ کے بدلے میں حیبون سرکر چاہ رہا ہے نوٹ کے بدلے میں بھوٹ کر دے جو ہمیشہ سے کرتا آیا ہے ہمارا گاؤ کی جنتا نوٹ کے لیے ووٹ کیجئے کا ماملہ آیا ہے اور یہ بڑی بات ہے کہ آروپ پرتیاروپ کے دور کے بیچ آج پانچ بجے تک چنان پرچار کا سمیں ہے پانچ بجے بھوپو بند ہو جائے گا اور اس بند ہونے کے بعد جنتا کے بیچ کون پہنچے گا جنتا کے بیچ جگہ کون بنا پائے گا جنہ دیش کس کے ساتھ ہوگا یہ بڑا سوال ہم دنکا کی جنتا پر چھوڑتے ہیں بنے رہی ہے نیوز لیون بھارت کے ساتھ مجھے دیجئے ادادت نمسکر لائک ان شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا